راشترے کانگریز جے کی ایک بیچک امبیٹکر پارک میں آجت کی گئی جس میں آگامی چنافوں کو لے کر رنیتی بنائی گئی اس موقع پر موجود راشترے دکش منگل سین نے کہا کہ بڑی پاچیوں کو اب دیش میں بڑھ ہی عراجبتہ کا خیال نہیں رہ گیا ہے سبھی پاچیوں کے نتاؤں کو جنتا دیکھ چکی ہے سبھی پاچیوں کے سرکار اپراد روکنے میں پوری طرح وفل ثابت ہوئی ہے اس لیے یہ نیڑے لیا گیا کہ اب ان کے پاچی پردیش کے ہر زلے میں اپنے امیدوار کھڑے کر چناف لڑے گی اس افسر پر بڑی سنکھیا میں پاچی کے لوگ بھی موجود رہے آج جو ہماری اس پارک کے اندر بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک کا مکہ ایزنڈا ہے اتر پردیش میں آگامی 222 میں ہونے والے بیدان ساوہ کے چناف اور اس میں بیدان ساوہ کے چناف میں ہم کیار رنیتی بنا یہ رنٹی ہم لوگ پیہ کر رہے ہیں اور آگامی بیدان ساوہ کے اندر ہماری زیادہ سے زیادہ سیٹے جیتنی چاہیے راشتر کانگریجی پلٹی کی اس کے لیے ہم یہ رنٹی تیت کر کے یہاں سے نکلیں گے اور اتر پردیش کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ سیٹ اوپر لڑیں گے یہ ہمارا اپنا ماننا ہے اور آنے والی سرکار میں سائد ہم سامل ہو سکتے ہیں یہ ہمارا ہے بچار اور اسی کے ساتھ میں ہمارا اب دو میٹنگیں ہونے جا رہی ہیں جو ہماری ایک ہوگا کاریکرٹہ سنبیلن جو ہمارا اکٹوبر ماہ میں ہوگا وہ مردباد میں ہوگا اور دوسرا ہمارا لکھنو میں ہوگا جو دشمبر میں ہوگا کاریکرٹہ سنبیلن یہ بھی ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کم یہ دونوں کاریکرٹہ سنبیلن سے اتر پردیش کے لیے اور پوری ہندوستان کے لیے ایک سندیس بھیج دیں گے کانگریجی پارٹی ایک مضبوت پارٹی کے روپ میں ہوگی ہے اور کانگریجی اپنا کام کرنا چاہتی ہے اس پردیش کو شکش اور مطلب بڑیار طریقے سے اس کو اپنا سچاسن دینا چاہیتی ہے